ہجرہ اسٹریٹ کے سٹارٹنگ میں یہ کبوتروں کو جو دانہ ڈالتے ہیں جو بچ جاتا ہے وہ فینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں یہ فندق ہے معصار الجوار ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت بڑا بٹا لے یہ انڈین حجمیشن کی بیلڈنگ ہے 615 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے دوستوں میں ہوں عبدالرزاق فلپوٹرو مکہ مکرمہ سے حرم پاک کے بلکل ابھی میں سامنے ہوں یہ حرم پاک میری اس طرح پہ کینگ عبدالعزیز گیٹ اور یہ شرکہ مکہ سامنے بڑا معروف ہوتل ہے مکہ مکرمہ حرم پاک کے بلکل سامنے زیادہ تر لوگوں کا کمنٹس میں یہ سوال رہتا ہے کہ جو ہجرہ اسٹریٹ ہے وہ حرم پاک سے کتنا دور ہے کتنے فاصلے پہ ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے تو اس ویڈیو میں میں پوری تفصیل آپ کو ساتھ شیئر کروں گا کہ حرم پاک سے جب آپ نکلتے ہیں باہر تو ہجرہ اسٹریٹ تک جو اپنے ہوتلوں تک پہنچنے کے لئے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے اور کتنا فاصلہ ہے پوری تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی ٹائم ہوا ہے ایک بچ کے پچاس منٹ تو ادھر سے پورا ٹائم میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا کہ مجھے یہاں دیکھیں ابھی یہ ہے سامنے ادھر شرکہ مکہ ہو گیا اس طرح اور اس طرح ہو گیا یہ بیچ والی جو گلی ہے یہ جاتی ہے سیدھ ابراہیم خلی روڈ کی طرف اور ہجرہ اسٹریٹ کی طرف بھی اگر ادھر سے آپ دیکھیں گے تو یہ ہو گیا سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ تو ابھی ٹائم ہوا ایک بچ کے پچاس منٹ تو پوری تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ یہاں سے کتنا میٹر دور ہے ہجرہ اسٹریٹ اور کتنا ٹائم رکھتا ہے یہ رون کے ہیں جی ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جو جانے والا راستہ ہے اس کی یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ہے کچھ ایسی رون کے ایک دفعہ پھر میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں کہ ہجرہ اسٹریٹ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جانا ہو تو کہاں سے یہ دیکھیں کنگ عبدالعزیز گیٹ اور جدر یہ سامنے کبوتر زیادہ ہوتے ہیں دانہ ڈالتے ہیں لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں یہ وہ جگہ ہے اور اس طرف سے آپ دیکھیں گے تو یہ کلاک ٹاور والی سائیڈ ہے ایدر لوگ جو ہیں کھانا بارتے ہیں زہر کے ٹیمپ یہ دیکھیں لائنیں لگی مہینے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اچھا ایک دوسری چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں یہ جگہ جدر ہے جدر سے کبوتر شروع ہوتے ہیں یہاں سے اگر آپ حساب کریں گے میٹرز کا کہ کتنے میٹر دور ہے یہاں سے ہجرہ اسٹریٹ یہ دیکھیں ایدر لائن لگی دوسری تو یہاں سے ہے تقریباً چھے سو میٹر دورے ہجرہ اسٹریٹ یہ ان کو دانہ دال رہیں کبوتروں کو کیا خوبصورت نظارہ ہے حرم پاک کے بالکل سامنے یہ دیکھیں گی ابھی ہمارا حرم پاک اس طرف ہو گیا ابراہیم خلیل روٹ اور جو ہجرہ اسٹریٹ ہے وہ ہو گئی اس طرف ہمارا آج کا ٹارگٹ ہے ہجرہ اسٹریٹ کا وزٹ کرنا حرم پاک سے لے کے ہجرہ اسٹریٹ تک اور اس کے ہوتل شیئر کرنا اور پلس میں آپ لوگوں ساتھ تفصیل میں یہ بتانا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا فاصلہ ہے یہاں سے حرم پاک سے یہ کبوتروں کو جو دانہ ڈالتے ہیں جو بچ جاتا ہے وہ فینکنے کے لیے لے کے جانے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں جو نیا پھل ہے یہ جو پھل ابھی زیر تعمیر ہے ہرم پاک کے بالکل ساتھ ہے اور یہ سامنے جو شپرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایریا ہے جی کبوتر چوک کا اور یہ اس شپروں کو فالو کر کے ہی آپ لوگوں کو ہجرہ اسٹریٹ کی طرف جانا پڑے گا یہ راستہ ہے شپروں کے نیچے جو ہے وہ ہجرہ اسٹریٹ کی طرف ہی جاتا ہے ہم آگئے شپروں کے نیچے یہ شپرے بنے ہوئے اب اس طرف سے دیکھیں گے کچھ ایسا نظر آئے گا تو اڑا سا شیئر کر دوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں اس طرف ہو گیا کلاک ٹاور ہے اس طرف ہو گیا شرکہ مکہ یہ بیچ گلی نکلتی ہم یہ پکڑ کے ادھر سے آئے سیدھا ان چھپروں کے نیچے سے یہ چھپرے بنائے اسی لیے ادھر پنکے لگے ہوئے ساتھ میں تاکہ دھوپ سے بچنے کے لیے جو ہے جو حجاج کرام ہے یا محتمرین ہے وہ اپنے ہوتلوں کی طرف چلے جائے اور جو ابراہیم خلیر روڈ ہے وہ اس طرف ہو گیا سامنے ابراہیم خلیر روڈ اس طرف اور یہ ہو گیا ہجرہ سٹریٹ کا راستہ ایک بچ کے پچاس منٹ پہ میں حرم پاک کے سامنے سے نکلا تھا تو پورا تفصیل میں شیئر کروں گا آپ لوگوں ساتھ کے ٹائم کتنا لگتا ہے اور اگر آپ بلکل جدر تواف ہوتا ہے مطافقہ بطلعہ کا وہاں سے اگر آپ فاصلہ دیکھیں گے کابت اللہ کے بلکل سامنے تاور اور شرکہ مکہ کا ہے جدر حرم کا بلکل باؤنڈری ہے وہاں سے اگر آپ حساب کریں گے ہجرہ سٹریٹ تک تو 600 میٹر بنتے ہیں یعنی آدھا کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ تو اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے ابھی جدر کبوتر ہیں میں ادھر پہنچنے والا ہوں یہ دیکھیں اس آرہ ایریا ابھی خالی ایڈر جو ہے مکہ بس کا ایک بہت بڑا اسٹینڈ بنے گا جو بلکل حرم پاکت ساتھی ہوگا یہ رونکے ہیں ہجرہ سٹریٹ کی طرف جو جانے والا راستہ ہے تھوڑا پیچھے سے میں اگر شیئر کر دوں ویو آپ لوگوں کو تو پیچھے سے یہ ویو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے ہر طرف چہل پر نظار آئے گی آپ لوگوں کو اللہ ان سب کی عبادت قبول شورمائے یہ جنہ سے بس گھوم رہی ہے یہاں سے ہجرہ سٹریٹ شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا خوبصورت بیو ہے یہاں آپ سے دانے لے لوگ جو ہیں کبوتروں کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ ایسا نظارہ ہے خوبصورت ماشاءاللہ تبارک اللہ تو ہم پہنچ گئے ہجرہ سٹریٹ یہ سٹارٹنگ میں یہاں پہ بریک مارکے میں آپ لوگ وہ ٹائم شیئر کروں گا تاکہ پتہ لگے کہ مجھے وہاں سے چلتے ہوئے یہاں سے کتنا ٹائم لگا یہ دیکھیں یہ ٹائم ہوا ہے ایک بچ کے اٹھا ون منٹ ٹھیک ہے جی ایک بچ کے پچاس منٹ پہ میں وہاں سے شروع ہوا تھا بھئی حرم پاک کے بل بل جدر سے باؤنڈری ہے تو ابھی اٹھا ون یہاں سمجھ لیں کہ دو بجگے تقریبا یعنی دس منٹ لگا لیں کیونکہ میں تھوڑا رک رک کے بھی آیا ہوں یعنی چھ سو میٹر کا فاصلہ جو ہے سات آٹھ منٹ میں بندہ جو ہے آرام سے تیہ کر سکتا ہے تو حرم پاک سے ہجرہ اسٹریٹ تک آنے کیلئے آپ کو آٹھ سے دس منٹ چاہیئے یعنی یہ فاصلہ ہے چھ سو میٹر کا ٹھیک ہے جی یہ ہے ہجرہ اسٹریٹ کی رون کے ماشاءاللہ یہ ہے جی شاپنگ کے بے تہاشا آپشن ہے ہجرہ اسٹریٹ میں فندق منار الحدہ منار الحدہ ہوتر یہ دیکھیں ماشاءاللہ لائنیں بسوں کی بھائی یہ حاجیوں کو جو ہے واپس لے کے جانے کے لئے آئیں دیکھیں زیادہ تر جو ہیں عمرے والے ان کی پیکنگ کھول لے بھائی واپس جانے کے لئے اللہ ان کا آنا قبول فرمائے فندق زوار الحرمین زوار الحرمین ہوتر یہ سامنے ہے اور یہ فندق تارہ تارہ ہوتر فندق عمار الدہ یہ دیکھیں یہ پاکستانی ریسورنٹ ہے لاہور یہاں سے آپ پاکستانی کھانا بہا آسانی لے سکتے ہجرہ اسٹریٹ سے یہ دیکھیں مرشا اللہ تبارک اللہ یہ ابھی آئے ہیں شاید مدینہ سے زیارت کر کے اور ہجرہ اسٹریٹ میں بے تہاشا سم خریدنے کے آپشن بھی زین موبائلی آپ ادھر سے سم بھی خرید سکتے فندق عمار العریج یہ سامنے ہے اور یہ فندق ہے معصار الجوار ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت بڑا ہوتال ہے ماشاءاللہ منارہ الیمان ہوتل منارہ الیمان بسوں کی آواز بہت زیادہ بھئی آپ لوگوں کو میری آواز شاید کلیر نہیں آتی ہوگی یہ دیکھیں یہ ایک اور ہے سم بیچنے والا یہ دیکھیں کہ یہاں سے سم آپ خرید سکتے ہیں ادھر سے آپ پیسے بھی ایک سیر آ سکتے ہیں اور یہ خجروں کی دکان بھی سامنے اور اس کے بعد جو ہے خیان العز ہوتل ماشاءاللہ اور شروع اور دیافہ یہ ہوتل ہے یہ سامنے آگئی پل مصفلہ کبری جس کو کہتے ہیں ابھی یہاں سے یہ دیکھیں فندق مودہ الحسنین یہ سامنے فندق بس کو گزرنے دیں ہوتل مودہ الحسنین یہ سامنے ہو گیا یہ دیکھیں مطم فردوس پاکستانی پنجاب ہوتر ریسورن اب یہاں سے ہم دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوتل محمد خواجہ کوجک یہ بھی ہجرہ اسٹریٹ میں ہی آتا یہ دیکھیں ادھر سارے انڈین پاکستانی اور بنگلہ دیشی جو ہیں حجاج و کرام اور عمرے والے ہوتے ہیں یہ ہجرہ اسٹریٹ کی دوسری سائیڈ میں دوسری طرف سے آگیا ہوں بیک سائیڈ فندق الشموع یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے فندق بیسان الحجرہ یہ دیکھیں یہ انڈین حج مشن کی بلڈنگ ہے چھے سو پندرہ اس کا بورڈ ابھی تک لگا ہوا ماشاءاللہ یہ جوہرہ الحجرہ ہوتل جوہرہ الحجرہ سامنے کافی سارے لوگ جو ہیں کمیٹس میں پوچھتے ہیں کہ فلان ہوتل کا ہمیں وزٹ کرا دیں تو ایکچولی جب جس اسٹریٹ سے میں جاتا ہوں مجھے وہ کبھی کبھی نام ذہن سے نکل جاتا ہے تو جو کیمرہ میں آ جاتے ہیں وہ ہی آپ لوگوں کو دکھا پاتا ہوں تو معذرت کیونکہ ایک تو اسی لئے میں کوشش کرتا ہوں کور کرنے کی جو جو آ جاتے ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو ابھی ہجرہ اسٹریٹ کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کمپلیٹ مجھے امید ہے کہ حرام پاک سے ہجرہ اسٹریٹ تک کا جو فاصلہ ہے وہ چھے سو میٹر ہے اور آپ آٹھ سے دس منٹ تک آپ ہجرہ اسٹریٹ پہنچ جائیں گے آرام سے اور اگر قابط اللہ بلکل جدر تواف ہوتا ہے وہاں سے اس کا فاصلہ تیہ کریں گے تو تقریباً نو سو میٹر بنتا ہے یعنی ایک کلومیٹر سے تھوڑا کم جی دوستو تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے زینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں کل تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ